ایک صاحب نہائی تاہم کوستن ہے کہ انڈیا کے جو یاسین ملک صاحب کے اوپر مظالم ہیں اس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے اور کشمیر کی آزادی کا لائے عمل آپ کیا پیش کرتے ہیں اور کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ کشمیر کو مکمل آزادی دینی چاہیے یا پاکستان کے ساتھ الہاق کر دینا چاہیے اس سوال کے اندر تین سوال ہے پہلا سوال یہ ہے کہ یاسین ملک کے بارے آپ کیا کہتے ہیں تو جن کا کلمہ پڑھ کر ہم مسلمان ہوئے ہیں وہ فرماتے ہیں المسلم اخ المسلم مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے لا يظلمہ وہ اس پر ظلم نہیں کرتا پھر آگے فرمایا ولا يسلمہ اگر اس پر کوئی مسئیبت پڑے تو اس کو اکیلا بھی نہیں چھوڑتا اب یاسین ملک مسلمان ہے اس پر مسئیبت پڑی ہے انڈین گورنمنٹ نے بربریت کا مظاہرہ کیا ہے انہوں نے اس کو غلط سزا دی ہے تو وہ اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھیں جہاں تک ہم سے ہو سکتا ہے ہم اس کے لیے دعا گوائیں ایک دوسرا پوچھا گیا ہے کہ کشمیر کی آزادی کے لیے آپ کا لائے عمل کیا ہے میرا لائے عمل یہ ہے کہ انڈیا کشمیر کو ناروں سے آزاد نہیں کرے گا ارہلی نکالو جی زنجیر بناو جی ہاتھوں کی اتنے میل لمبی زنجیر بن گئی اس طرح نہیں آزاد ہوگا کشمیر بلکہ ہماری بہادر فوج کے تھپڑوں سے ان کی لابتوں سے وہ آزاد ہوگا ہندو کی جب تک مرمت نہیں کی جائے گی نا کشمیر آزاد نہیں ہوگا اس لیے ضروری ہے کہ فوج کو کمزور نہ کیا جائے بلکہ فوج کو طاقتور کیا جائے تیسرا سوال یہ ہے اسی سوال کے اندر کہ آپ کشمیر کی مکمل آزادی کے قائل ہیں یا پاکستان کے ساتھ الہاق کے بیٹے میں تو وہ یوں ان کو جو قرارداد ہے نا اس کا حامی ہو جس کی اندر یہ تیہ کر دیا گیا ہے کہ کشمیر میں رائے شماری کرائی جائے گی کہ کشمیری انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ میں اس کا حامی ہوں بالفرض بالفرض ہے ایسا نہیں وہاں بھی پاکستانی جھنڈے لہرائے جاتے ہیں پاکستان جنداباد کے نارے لگتے ہیں بالفرض اگر ایسا وقت آ جائے کہ وہ کہیں کہ نہیں ہم کسی کے ساتھ نہیں ملیں گے ہم ازاد ہونا چاہتے ہیں ہم ان کی رائے کا احترام کریں گے ابھی تک ان کی رائے یہ ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ جائیں